السلام علیکم میں ہوں نصرین اور آج کی جو ریسپی شرک کرنے جا رہے ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے وہ ہے تہری بن رہی ہے ویج تہری مکس ویج تہری بنا رہے ہیں جس میں گوپی آلو اور گاجر ہے مطر ہے ٹیمٹر ہے اور ساتھ میں چٹنی بھی ہے تو دیکھیں میرے سٹائل سے اور بہت جلدی والی بنا رہے ہیں جھٹ پڑ سے کوکر کے اندر ہی بنائیں گے تو آپ بھی میرے سٹائل سے بنائیں گے اور دیکھیں میرے ریسپی کو ریسپی شرک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مکس ویج کی تہری بنائیں گے مکس ریجی ٹیبل لیا ہے اور تہری کے لیے جو ہم نے چاول لیے ہے چاول ہمارے پاس یہ ہم نے بھیگو دیے تھے بسمتی چاول ہیں اچھی طریق سے دھوکے بھیگو کے اسے بنا رہے ہیں اور یہ جڑ کٹوری چاول ہے اور جڑ کٹوری چاول کے لیے جو ہم نے مکس ریج لیا ہے وہ دیکھیں کریر پر چار چمچ ہم نے بھر کے جو ہے یہ مٹر ہے اور دو میٹیم سائز کے ہم نے گاجر لے دی اور ایک چھوٹا سا گوبی کا کھول لے لیا تھا اسے اس تہیکے سے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹا ہے اور اس میں جو ہم تھیماتر بھی یوز کریں گے دو ہری مرچہ ہیں ایک چھوٹی چھوٹی سیمدی Изی ملک کے چھوٹی چھوٹی پیاس لی تھی اور اسے اس تہیکے سے پیسوں میں لیا ہے اور یہ گرم مسالہ ہے تین چار لونگے ہیں آٹھ دس کالی مرچے ہیں آدھا چمچ جیرہ ہے اور مسالے میں جو میں لیا ہے وہ آدھا چمچ لائنے اسپورڈا ہے جڑ چمچ میں نے ہلتی دی کیونکہ تہری منا رہا ہے تہری میں حلدی کا کلر زیادہ اچھا سانہ چاہیے اور آدھا سے آدھے چمچ کے خارج میں نے دھنیا پوڑر بھی لیا اور چمچ نمک دیا ہے نمک بات میں بھی چیک کریں گے تو شروع کرتی ہیں تیل جو ہے ہم نے اس میں سو گرام تیل اس میں ڈال دیا ہے اور یہ جو ہے سرسو کے تیل میں بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے بھاگر تیار کر لیا ہے یہ پیاس اس کے ادر چلی گئی ہم نے یہ تین چیز پتے بھی لے دیئے ہیں یہ بھی جائے کالی ملچے اور بھی را روگے کے لیے ہی اس کے اندر یہ جیس کے اندر گئے پیاس جو ہے گرام ہو گئی ہے تو میں لسن ادراکش میں چمچ کو جاشتر دیئے ہیں ٹھیک پنی کو جو ہے پانی ہوگا ہوں پیاس مچنے جو آپ کو اسے پیاس پتے ہیں دیگے پانی اس میں ادا کچھ پتے ہیں پیاس پہنگ دیئے ہیں مسائلہ سے بہت اچھی طریقے سے پھوننا ہے حلوی سے زیادہ ہی پھڑی ہے اسے زیادہ ہی پھوننا ہے مسائلہ جو ہے بہت اچھی طریقے سے پھون گیا ہے تو آپ نے سب یہ سمیٹ کر دے لیوں یہ سکے اندر آمکتے لیے اور ساتھ میں یہ مطلب دیگر دیگر ہم نے پیدا ہی اس میں ہی اس میں ہی اس میں ہی اس کو دیگر کر لیے ہیں اور یہ گوپی جب بہت بڑی اچھی بن کے آتے لیے آپ لوگی سے زبو پرائی کر لیے اور اس بہت اچھے ساں اس کو بھی بہت اچھے سب بھون گوں اس سے بہت اچھے سوٹے ہم نے دیگر کچھ بھون گیا ہے اور میں یہ ہوں اس میں ابھی ایک سیٹی لگا رہی ہوں سیٹی لگنے سے سوٹے بھون گیا اور چھتی کریں سوٹے پٹا فٹ پنگایا فٹ جھٹا فٹ جھٹا فٹ جھٹ اسے کبر کر کے رکھتی ہوں ایک سیٹی کے بعد دیکھاتی ہوں کوکر میں ایک سیٹی آگئی ہے اس کا میں پریشر جو ہے نکال رہی ہوں اس سے جو ہے آلو ہے گجر ہے تھوڑے جلدی نرم ہو جاتے ہیں اب وہ جلدی والا ہی بنا رہے ہیں فٹا فٹ بنا اس لئے سیٹی لگا لی بھگونے میں تو یہ تھوڑا سا دیر میں ہی بانتا ہے کوکر میں بنا رہے ہیں دیکھیں اچھا سب بن کے آگیا ہے اب اسے جنہیں زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں پڑتی سیٹی میں جو ہے ہلکی مسائلوں کی فٹا فٹ تیکل جاتی ہے تو ہم لوگوں کو جب جلدیل کی کام کرنا ہوتا کوکر بناتے ہیں تو فٹا فٹ مسائلے میں سیٹی لگا لیتے ہیں ابھی پھر میں پانچ منٹی سے اور بھون رہے ہیں دو منٹی بھونڈا ہے دیکھیں تیل آرہا ہے اس میں تری آنا شروع ہو رہی یہ تری آجائی ہے تو فٹا فٹ پھر چاوڑ اس میں کر دیں گے بہت جلدی والا کھنا بن رہا ہے بہت خوشبوں کے ساتھ اس میں میں تھوڑی سی دالچینی بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ کے پاس اگر دالچینی نہیں ہے تو آپ جو ہے لکڑی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس پی سیوی ہے تو میں نے پی سیوی ڈال گئی بھونڈ اس میں پانی اٹھ کر رہی ہوں تو میرے پاس یہ بھونڈ چاول کے در کاٹوری لیا ہے چاول مرے بھیکے میں ہیں اچھی طریقے سے تو میں اس میں تین کٹوری پانی اٹ کروں گی ہم نے تین کٹوری نہیں ڈالنا ہے ہمیں دو کٹوری پانی ڈالنا ہے کیونکہ در کاٹوری ہمارا چاول گیا اور ہم نے اسے بھیگو لیا تھا اگر ہم بھیگو نہیں اور ہاتھ کے ہاتھ بناتے چاوالوں میں پانی پڑھتا ہے چاوالوں میں پانی پڑھتا ہے چاوالوں میں پڑھتا ہے چاوالوں میں cam mais پڑھتا ہے اس میں میں تھوڑا سا کیوڑا بھی ایٹ کرنے جا رہی ہوں کیوڑا پڑے گا تو اور زیادہ خوش ہوئی ہے مہنگیں گے پڑیا سا مہنگیں بہت بہت بڑیا سے بن چاہتی ہے تو میں نے ابھی دالچینی تو ایٹ کری تھی اب میں اس میں کیوڑا ایک چمس کیوڑے کا میں نے ڈال دیا ہے اب اسے کھوڑا پڑ دیتیوں میں صرف دو سیٹی لینا ہے ہمیں دو سیٹییں آج چکی ہے اور اس کا پڑیشن نے نکال دیا ہے چیک کرتے ہیں کیسے بن کے آئی ہے دیکھئے کتنے خوبصورت حسین زبردست بن کے آئی ہے اور کتنے اچھا سا کلر آ گیا ہے پڑیا سے بن کے آئی ہے مکس ویجی ویجی تہری بن رہی ہے تو اس کو جو اب میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں دیکھئے کھوڑیا سا کلر آیا ہے ویجی تہری تیار ہو گئی ہے گوبی مٹر آلو اور گاجر اور ساتھ میں ٹیمارٹر ہری مرچے بھی اٹھ کری تھی ہیں دیکھئے کتنے اچھا سا کلر آیا ہے اور بہت ہی خوشبوں کے ساتھ تیار ہو کے آئی ہے مزے دار تو آپ لوگ بھی بنایئے کھائیے اور دیکھئے ساتھ میں ہم نے یہ چکنی بھی اس کے لئے رکھی ہے ہرے دھنی کی چکنی ہے جس میں ٹیمارٹر زیرا اور لہسن اس میں اٹھ کیا ہے تو آپ لوگ بھی میرے سٹائل سے بنایئے اور میری ریسپی کیسی لگی ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو ٹچ کیجئے جس سے میرے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی